اسلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اے بی این این اوصاف ڈیجیٹل اے بی این سپورٹس پہ بھی اوصاف پہ بھی اور اے بی این نیوز پہ بھی آپ ہماری یہ سپیشل ٹرانسپیشن جو کہ ورلڈ کپ کی حوالے سے ہے ڈیجیٹل کا سیگمنٹ ہے اور آج آپ کے ساتھ دوسری دفعہ حاضر ہوئے دو بڑے ایشوز ہیں ڈیجیٹل کے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ بابر آزم نے آزم خان کو گینڈا کہہ دیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں پہ تنقید ہو رہی ہے دوسرا ای بی ڈیویلیرز جو ہے وہ بابر آزم کی حق میں بول پڑیں ای بی ڈیویلیرز کیوں بولے بابر آزم کی حق میں کیا کچھ ہوا اور ای بی ڈیویلیرز کو بابر آزم کی حق میں بولنے پر کتنا زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کریکیٹر وان ان 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 لی حسن رزا صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں احمد حسیب صاحب حسن بھئی ایک پرکٹس سیشن ہو رہا تھا جس میں بابر آزم نے آزم خان کو کہہ دیا گینڈے تو اس گینڈے کو جو ہے وہ ابھی ڈسکس کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں اس کو کچھ لوگ پوزیٹیو ونداز میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں کچھ لوگ نیگیٹیو ونداز میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں گینڈا ہو گیا موٹا ہو گیا کالا ہو گیا چٹا ہو گیا یہ ویسٹرن دنیا میں تو اس کو ریسزم پہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ریسزم ہو گئے لیکن پاکستان کی اگر بات کیجئے تو یہ آپے تو یہ چلتا ہے یہ آپ کی نائیگ جاتی ہے یہاں پہ تو بڑے بڑے لوگوں کے نام ہوتا ہے کالیا چٹا ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ٹینیس میں بھی آپ دیکھ لیں تو کیسے کیسے نکنیم ہوتے ہیں آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا اتنا کور کرتے ہیں میچز میں بھی ہر جگہ جا کے بڑے بڑے نکنیم رکھی جاتے ہیں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں مجھے یاد ہے سارا کب جب ہوا تو سارا کب میں انزمان بھائی ہمارے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور سلپ میں میں کھڑا ہوا تھا ایک اور میرے ساتھ پلیئر تھے محمد حسین اور علمیہ ان کی مفرق کر رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے بڑے اچھے الانڈر رہے چکے ہیں اپنے دور کے وہ تو وہ بیٹ لے کے آئے تھے اور پیچھے سے میگا فون پہ لوگ آواز لگا رہتے ہیں آلو 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 تو وہ انزمان بھائی کو آواز لگا رہتے ہیں اور وہ قصہ مجھے یاد ہے کہ وہ دیکھیں کسی کو بھی عبیوز کرنا ایک لینگویج پہ نیگرٹی پوائنٹی یو سے اس کو ریز کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز غلط ہوتی ہے انڈرسٹیننگ پلیروں میں آپ اس میں ہوتی ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی فلوس کیا ہے کیا مسٹکے ہیں جس کی ویسے وہ رن بھی نہیں کر پا رہا اور انڈر پیشن بھی نظر آ رہا ہے تو اب جس طرح بھاپر آزم نے اگر بولا ہے یہ چیز تو میرے خال میں غلط چیز ہے اور ہر ایک پلیر کی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے جب انزمان کو یہ چیز وہاں پر پتہ لگی انسی بھائی کو تو وہاں پر وہ بیٹ لے کے سکرین پر چلے گا وہاں پر جا کے پلیرز کو جو انہوں نے بیٹ پر جا کے سیڈیو پر چڑھ کے اور شکر ہے کہ اس میں میں انزمان بھائی میرے سے وہ بیٹ مانگ رہے تھے آزم کا بھی لے کے جائیں سکتا کیونکہ بابا آزم کیپٹن ہے ایک بہت بڑا نام ہے اگر کپٹان نہ ہوتے تو شاید یہ چیز ہو جاتی ہیں اور پاس میں بھی دیکھیں شیر بختر شیر ملی کی لڑائی ہیں ہو چکی ہیں پاکستان میں محمد آصف کی لڑائی ہوئی ہے پھر بڑے پرانے اور بھی پلیرز ہمارے رہتے ہیں جس نائنٹیز دور میں ہم رہے ہیں تو وہاں بڑے بڑے پلیرز ہوتے ہیں ان کی لڑائی ہیں ہاں پر ہم نے دیکھنے میں آئی ہیں مگر اگر اسی ٹوپک پر آتے ہیں کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے بابا آزم کو کیونکہ ایک ہر پلیر کی اپنی رسپیکٹ ہے سیلس رسپیکٹ ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے اگر ایک لڑس مو سے بھی آپ نکالتا ہے نائیگٹیف تو وہ پوری دینیا میں جاتا ہے تو آل درسپیکٹ فور دو آل پلیرز اور اپنی پرفرمیسز پر دیان دیں اور ابھی چھوڑیں وڈکاپ آپ کا شروع ہو چکا ہے آپ نے ساری چیزیں کر لی ہیں آپ نے کھاکول میں کیا آپ نے انگلین کی سیریز بھی کھے لی ہیں آپ نے آلین کی سیریز بھی کھے لی ہیں اب وہ اسٹیج آگے ہے کہ میگا ایونڈ اس میں اگر اچھا پرفرم کریں گے اور اچھی پرفرمیسز انٹویجل پلیر دیں گے تو ان کا کیریر جو ہے لانگر ہو جائے گا سار دیکھئے میں تو اس بات کو اتنا سیریز نہیں لیتا کیونکہ ان کا اپنا ایک فن چل رہا ہے جیسے وہ سوچ کیل کو کہتے آپ سیریز بھی کہہ رہے ہیں بابر کپتان نہ ہوتا تو بھلا مار دیتا نہیں دیکھئے پرفرمیس نہیں ہوتی ہے تو اگریشن کہنے کے نکلتا ہے ویڈیو ریسپیکٹ دیکھئے آپ کا اپنا اپینین ہے میں اس کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ دونوں کا یا کسی کا بھی ایون کلپ لیول کا جو کرکٹر ہے اس کی بھی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے ایک ٹیم کھیل رہی تو وہ ایسا فیملی کھیل رہے ہیں بابر آزم کپتان ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی نوک جوک ہونی چاہیے تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے بابر آزم نے شہو شکیل کو کہہ دیا چھوٹا ڈان وہ دوسرے دن ٹرینڈ کرنے لگا اب شگل مزاق میں آب آزم ہان کو گھنڈا کر دیا کہہ دیا تو وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بابر آزم نے شہداب ہان کو اس دن میں فیلڈنگ کرتے ہوئے کہا کہ بڑھا ہو گیا ہے تم یعنی بھوڑے ہو گئے جوانی میں یہ تیرا رن آؤٹ تھا تو ایسا چیزیں چلتی رہتی ہیں اتنا سیریس نہیں رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بابر آزم نے انہیں غصے سے کہا کہ اگر اس مزاق میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سرفراز کو یاد ہے اپنے سرفراز نے کیا کہتا ہے ایک پلیر پر فرمیفرکنٹ پلیر اس کو انڈلی فلک بھائی ہو اس کا خمیازہ بگرنا پڑ گیا بلکل دو میچ چیز میں دراب ہوئے کسی بھی پلیر پر جب برائی آتی ہے تو ایسے ہی آتی ہے برائی آزم خان پر آئی گئی ہے اور اس لیے ہر پلیر پر آتی ہے برائی پرفارمنسز سے چیزیں چھپتی ہیں چھپتی ہے ایسے ہی ہے ایٹ دی انڈ جو ہے چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی پرفارمنس کرتی ہے جب بلہ بولتا ہے تو سب سنتے ہیں جب آپ موہ سے بولتے ہیں تو کچھ لوگ سنتے ہیں مطلب کہ احمد کا سر کہنا یہ ہے کہ گینڈا اگر کہہ دیا تو ٹھیک ہا ان کا اپس میں فن ہے نا سر جیسے مطلب ایک فیملی کھیل رہی ایک ٹیم کھیل رہی اور مجھے ایسا لگتا ہے اور احمد بھئی کہا رہے ہیں کہ غلط کا غلط کا ہے لیکن حسن بھئی نہیں حسن بھئی آپ انٹرنیشنل لیول تک کرگیٹ کھیلے آپ نے ہر جگہ کھیلی اگر کہتے ہیں جو ایک چیز دکھ رہی تھی اس کو ایکسپلین کیا اس کی میمز کتنے بن رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کی شیٹ کا سائز کیا ہے اس کی جو ایک گروت ہوئی یہ مٹاپا وہ کم نہیں ہو سکتا جتنی بھی ٹریننگ اس نے کی کھاکول میں وہاں پہ جا کے اب انٹرنیشنل اس کی پرفارمنس ہے صرف اگر بیٹ سے رن نکلیں گے تو یہی آزم خان ہوں گے سوشل میڈیا پر اگلے دن جو ہے ان کی تصویر لگائی جائے گی اور پھر ان کے چوکے چکوں کی تعریفیں ہوں گی احمد احمد اگلی سٹوری چھوڑیں احمد اگر مجھے سن رہے تو میں کہوں گا کہ sometimes you prefer skill over fitness sometimes آپ کی skill جو ہے آپ کی فٹنس سے آگے ہوتی ہے ثابت کر دیجئے اس ورلڈ کپ میں دنیا دیکھے گی چلیں جی اچھا اگلی وہ سٹوری تو بتا دیں وہ کیا کہہ دیا ای بی ڈی ویلیرز کی وہ جو کہانی ہے ای بی ڈی ویلیرز نے بابر آزم کے ساتھ ریسنٹلی ایک ان کا انٹرویو لی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تو وہاں پر نیچے لو کومنٹ کر رہے تھے کہ بابر آزم کی جو آنا انگلیش سن کر ہمیں ہسی بن نہیں ہو رہی تو ای بی ڈی ویلیرز نے ریپلائی کیا کہ میری اردو سے بابر آزم کی انگلیش اچھی ہے بات تو ٹھیک ہے ان کو اردو نہیں آتی ان کو انگلیش نہیں آتی یہ دیکھے دنیا میں جتنے بھی فٹبولرز ہیں اگر آپ دیکھیں تو اپنی کنٹریز میں اپنی لینگویج بولتے ہیں اور فرنچ اگر دیکھیں تو قطر میں دیکھیں آپ جا کے دوبائی میں بھی دیکھیں وہاں پر جو عربی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں پر انگلیش نہیں آتی وہ اپنی لینگویج میں بولتے ہیں مگر ایکسپلین کرنا چاہیے اور ٹیوٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں آج کل جو ایکسپلین کرنے والے ہیں ٹیموں کے ساتھ ہوتے ہیں جتنے بھی جو گول میڈلسٹ ہو گئے ہیں ایک بات آئیڈ کروں گا پھر آپ پوائنٹ آف یو دیتے جائے اگر یار دیکھو میری بات سنیں آپ کو انگلیش نہیں آتی نا تو انگلیش کے ٹانگیں کھینجنے کی ضرورت نہیں آپ جتنی آتی ہوں نہیں بولیں آپ اگر کسی پوڈکاسٹ میں جاتے ہیں ساتھ بندہ بٹھا لیں مجھے یاد ہے میرے سے انگلیش اب نہیں بولی گئی تھی مائیکل ہولڈنگ میرا ٹو لے رہے تھے اور شارجہ میں ان کا ایکسٹن ایسا تھا وسیم حسنان راجہ محروم جو تھے وہ وہاں پر رمی زیجہ بھائی کے بھائی ہیں بڑے لیفٹ اینڈ بیٹرز بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے لئے بڑی انہوں نے پرفارمیسز دی ہیں اور میں ان کو لے کے کیا تھا اپنے ساتھ ایسا ٹرانسلیٹر اور انہوں نے پر ایکسپلین کیا تھا تو یہ چیزیں ہونی چاہیے ہیں لیکن ایک تو اصلاحی نہیں آجن آپ کو پوڈکاسٹ میں انٹرویو میں ٹوٹی پوٹی بولنے سے بہتر یہ ہے کہ مان لیں کہ مجھے نہیں آتی اور یہ پوری دنیا کے فوٹبالرز کرتے ہیں آپ نے بہت اچھی مثال دی آپ نے بہت زبد اچھی مثال دی فوٹبالرز کو کیوں دیکھ رہے ہیں آج صبح دیکھیں فضل اللکھ فاروقی وہ امین آفدی میچ ہوئے راشید خان ساتھ ٹرانسلیٹر رہے آج صبح آج کے میچ میں اگر انگلیش ہمارے نا ایک ایشو جو سیٹ ہو گیا ہم نے انگلیش کو سمجھ لیا ہے کہ یہ نالج کا اگر آپ کو انگلیش آتی ہے آپ کے پاس نالج کا حزانہ ہے انگلیش ہے دنیا میں رپیزنٹ کرتے ہیں اپنی کنٹری کو بھی ہاں ڈے بیڈے آپ امپروف کریں اس کو بالکل ایسے آپ ای بیڈے بیڈے نے کہا ہے تو یہی چیز ہے کہ اس کو ڈے بیڈے امپروف کریں بابا دازم پرچھلے پانچ چھ سال سے کیپٹین بھی ہیں پاکستان ٹیم میں بھی کھیل رہے ہیں آپ ٹریولنگ بھی کرتے ہیں آپ کو اتنا ٹائم ملتا ہے آپ کے پاس آئی پیڈ ہوتا ہے لیپ ٹاپ ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے تو آپ اپنی جو فارق ٹائم ہوتا ہے فری ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ جا کے اپنی انگلیش کو امپروف کر سکتے ہیں اور آگے کے پاس لیے اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ایک سیٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے خاص بات آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین اوزاد آج کے پرامسی اتنا ہے انشاءاللہ کر پھر مرکات ہوگی ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں تب تک کیلئی اجازت دیتی اللہ حافظ